میرے لیے ابھی تک میں اس خبر کو حضم نہیں کر سکا کہ انہوں نے بھارت کی خارجیا پالیسی کی تحریف کیا اس سے بڑا پیغام انہوں نے کسی کو اور نہیں ابھی تک دیا یہ میری راہ ہے آپ نے امریکہ کی لڑائی لڑی اس ملک کو جھنم بنا دیا اس میں کیا خان نے غلط کہا ہے مجھے یہ بتائیں اور انڈیا کسی ملک کی لڑائی اپنے ملک میں لے کے آیا ہے اوہ یار مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کوئی ایڈ میں چلا گیا ادھر سے فائدہ اٹھا رہا ہے سرور سے فائدہ اٹھا رہا ہے آپ نے کیا کیا مجھ سے زیادہ مشرق کو بھی کوئی نہیں جانتا مجھ سے زیادہ موڑی کو بھی کوئی نہیں جانتا لیکن جب بس زمینی حقائق کی طرح نظر ڈالتا ہوں تو مجھے رکھتا ہے کہ پاکستان کو دشمن تو چاہتے ہی ہوں گے کہ امران خان جس مشنف ہے وہ پورا ہو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا امران خان کی گورننس، مہگائی اور وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اور امران خان کی کرپشن کی وجہ سے ویسے یہ تو سنکے ایسی آتی ہے کہ امران خان کی کرپشن کی وجہ سے ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ ہم اپنے ووٹر کا سامنا کریں اور اپنے حلقے میں جائیں حیرونی طاقتیں ہمارے پیارے وزیراعظم کو نکالنا چاہتی کیونکہ ان کو خرچہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کو کوچھ آند پہ لے جائیں گے میریخ پہ پہنچ جائیں گے خان صاحب نے امریکہ کو اڈے نہیں دیئے خان صاحب نے امریکہ کو absolutely not کہہ دیا خان صاحب نے یوکرین کے معاملے پہ روس کی مضمت کرنے سے انکار کر دیا فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے بسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو بھارت کے دونوں ہاتھوں میں لڑو دیکھ پاکستان تلویلا اٹھا ہے کیونکہ جس پرکار سے اب عمران خان جو لگتار بھارت کی برائی کرتا رہتا ہے اور ایک بار پھر سے اس نے وائسی میں بھی بھارت کی برائی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب اسے یہ بات سمجھ میں آ چکا ہے کہ بھارت کی جو فورن پولیسی ہے وہ اتنی اچھے ہے کہ وہ کتنا بھی کچھ کر لے پاکستان جو ہے وہ بھارت کا کچھ بیگاڑ نہیں زکتا اور جو پاکستان کے پیم عمران خان کی جو سمتھر میں جتنے بھی انکر ہے آج وہ کہیں نہ کہیں پیچھے ہڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب وہ عمران خان کی برائی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوئے کہ کچھ دن پہلے ہی عمران خان نے ایک سپیچ کے دوران بھارت کی جمکر تاریف کرتی ہے اور بتایا تھا کہ بھارت کی جو فورن پولیسی ہے وہ آجات فورن پولیسی ہے جس کی وجہ سے وہاں کی جو فورن پولیسی ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے بنتی ہے لیکن پاکستان کی اگر فورن پولیسی کے بات کر رہے ہیں تو پاکستان جب بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ویشٹ اور خاص کر کے امریکہ کی طرف سے پاکستان پہ دباؤ آتا ہے اور یہ ایلیگیشن جو ہے وہ عمران خان شروع سے ہی لگاتے آ رہے ہیں لیکن جس پر اگر سے انہوں نے بھارت کی تاریف کی ہے اس سے پاکستانی انکر جو ہے وہ عمران خان سے خفا ہو چکے ہیں اور وہ لگاتار عمران خان کو پرگیٹ کر رہے ہیں کہ آخر کار وہ انڈیا کی تاریف کیوں کر رہے ہیں دوستو آپ کو پتتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس میں انڈیا کے خلاف نفرت بھڑکا کے ہی جو پارٹیاں وہ جیتتی ہیں جو نیو چینلیں وہ چلتے ہیں اور اسی لیے کئی نہ کئی عمران خان کی یہ جو تاریف ہے یہ ان کو اچھا نہیں لگا اور وہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو چلی ویڈیو میں آخر پڑھتے ہو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ عمران خان کی سپیچ کے اوپر اور بھارت کی فوراں پولیشی کے اوپر کیا بات کر رہی ہے میرے لیے ابھی تک میں اس خبر کو حضم نہیں کر سکا کہ انہوں نے بھارت کی خارجہ پولیشی کی تاریف کی ہے اس سے بڑا پیغام انہوں نے کسی کو اور نہیں ابھی تک دیا یہ میری راہ ہے کہ آپ نے کسی کو اتنا افینڈ کر دی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی آپ نے تاریف کر دی کہ وہاں کی خارجہ پولیشی ہے تو پہلے تو پوائنڈ ہے کہ مران ہاں لڑکی سے رہا ہے میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ آپ پوزیشن نہیں لڑا یہ اس میں دیکھو یار میں خان صاحب کا سب سے بڑا کریٹک ہوں میں ان کے مائشی فلسفے کے شدید خلاف ہوں مگر مجھے یہ بتائیں کیا تھی فاران پالیسی آپ کی آپ نے امریکہ کی لڑائی لڑی اس ملک کو جہنم بنا دیا اس میں کیا خان نے غلط کہا ہے مجھے یہ بتائیں اور انڈیا کسی ملک کی لڑائی اپنے ملک میں لے کے آیا ہے کیا یہاں پر پولیٹیکل انجنیرنگ کر کے یہ زہریلے بوٹے جو آج اس ملک کی بنیادوں کو کھا رہے ہیں سیاست میں لا کے اور انڈیا نے یہ کیا ہے کیا آج تک انڈیا کے میں آج اور تحریف کرتا ہوں انڈیا کی آج کجری وال جیتا ہے سب سے پہلے اس کو تین مبارک باتیں پچھلے سی ایمز نے دی ہیں یہ جن بندوں کو آپ نے تیار کیا تھا یہ اپنی جیت کے لابہ کسی الیکشن کو ٹھیک ہی نہیں سمجھتے اوہ یار مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کوئی ایڈ میں چلا گیا ادھر سے فائدہ اٹھا رہا ہے سرور سے فائدہ اٹھا رہا ہے آپ نے کیا کیا ستر ہزار بندوں نے بھائی اوہ یار مجھے یہ کیا ہے سن لیں آپ کو سن لیں کیسے اکیلے امران خان پورے امریکہ اور یورپ کے لیے خطرہ بن گئیں کیسے انہوں نے پاکستان کو موجزاتی ترقی کی راہ پر ڈال دیا کہ پاکستان کے دشمن تل ملا کر اٹھ گئے ہیں کہ بھائی اس کو نکالو وہ نام برباد ہو جائیں گے بہت ہی دلچسپ معلومات ہیں کہ کیسے سی آئی اے نے امران خان کے اراکین اسیملی کو ہائی جیا کیا کیسے جھانگی ترین علیم خان مدیم افزلچان یاد محمد رن سمیت اہم لیڈرز کی برین واشنگ کی اور پتہ نہیں کیا 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 لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ وزیراعظم امران خان کو ماضی میں اپنی اچھی باتیں و مخالفین کے برے کام بہت یاد آ رہی ہیں تو مجھے خیال آئے کہ انہیں امران خان صاحب کے محبوب ٹاپکین کی ساری کی ساری مسیاسی مخالفین جو ہیں وہ چور ڈاکو لٹیرے اور قاتل ہیں ان پر کچھ یاد تو کروا ہوں امران خان نے پرویم مشارف کے ریفرینڈم میں اس کو کیوں سپورٹ کیا سب جانتے ہیں کہ امران خان ایک سیٹ کے ساتھ وزیراعظم بننے کے خواہش بنتے ہیں لیکن وہ خواہش نہیں پوری ہو سکی تو خان صاحب نے انہی کو چور ڈاکو اور لٹیرہ سب کچھ بنا دی اور انہی چور ڈاکو اور لٹیروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جن کو آئیت ہم جانتے ہیں جن کے اتصاب کا نعرہ امران خان کی طرح جنل مشارف بھی لگا رہے تھے جی جی یہ تصویر دیکھیں کہ امران خان نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر ملک میں جمہوریت کو بچانے کے لیے کتنی بات ڈوڑ کر رہے ہیں انہی کے تحاد میں شامل تھے یک دل دو جان بنے ہوئے تھے اور اس وقت کاف لیگ جو آج دوست ہے وہ کرپ تھی کیونکہ اس سے اقتدار چھیننا مقصود تھا اور آج نون لیگ چھو رہے ہیں کیونکہ اس سے اقتدار چھیننا مقصود ہے جیسا سیاست میں دوست اور دشمن بدلتے ہیں اسی طرح ان کے بارے میں خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں یہ ایک الک بات ہے کہ اس وقت وہ نواز شریف کے ساتھ سیاسی تحریک چلا رہے تھے اس وقت عمران خان کی عمر صرف پچپن سال تھی بہت چھوٹی عمر تھی اس سیاست کے اپنی مجبوریاں ہیں اس میں وقت اور حالات کے مطابق بولنا ہوتا ہے اسے بولنے سے پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس بات کا عوام پہ کیا اثر جائے گا اس کو کس طرح مرچ مسالہ لگا کر پیش کرنے میں کیا مفاد ہوگا دراصل پاکستان میں کسی نے بھی سیاسی لیٹر بننا ہو ان چیزوں میں سے چند ایک کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ رمضان سے پہلے پہلے ختم ہو جائے لیکن اب یہ نہیں ہو پائے گا یہ معاملہ اب رمضان سے پہلے پہلے ختم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا بلکہ یہ معاملہ چلا جائے گا رمضان مبارک کے شروع میں اور یہی بات مجھے میں نے جب انتی ارہکین سے بات کی تو انہیں کنفرم کر دیا تھا کہ واقعی میں یہ معاملہ رمضان کے شروع تک جانے والا ہے ایک تو پہلے میں ایک چیز آپ کو ایکسپوز کر دوں یہ جیو نیوز نے خبر چلایا وقت دیکھیں یہ خبر آپ دیکھیں یہ جیو نیوز نے خبر چلایا اور اس خبر کے اندر ایک رکن اسمبلی کو دکھایا گیا ہے جنہوں نے امران خان صاحب کو چھوڑا ہے اور یہ رکن اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو امران خان صاحب کو فالو کرتا ہوں اور ان کا ہی ماننے والا ہوں اور امران خان صاحب ہی میرے استاد ہیں پارٹی چھوڑنے کے معاملے میں تو میرے اوپر اس طرح کی تنقید نہ کریں الزامات نہ لگائیں ایکچلی وہ عمران خان پر تنقید کر رہا ہے لیکن اس کی جو تصویر لگائی گئی ہے اس میں پیچھے دکھا رہے ہیں کہ اس کے اوپر لوگ پھول پھینک رہے ہیں یعنی شو یہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اپنے حلقے میں گیا لوگ اس پر پھول پھینک رہے ہیں لیکن یہ فائل فوٹیج ہے اس کا ثبوت کیا ہے کہ اس کے سر کے پیچھے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے ابھی یہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں گئے میں نے یہ بات ٹوٹر پہ بھی کہی تھی اور میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے مشکل ہو گیا تھا عمران خان کی گورننس مہنگائی اور وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اور عمران خان کی کرپشن کی وجہ سے ویسے یہ تو سنکے ایسی آتی ہے کہ عمران خان کی کرپشن کی وجہ سے ہمارے لئے مشکل ہو گیا تھا کہ ہم اپنے ووٹر کا سامنا کریں اور اپنے حلقے میں جائیں ہم اپنے حلقے میں نہیں جا پا رہے تھے یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں منعرف اراکین تو اب تو انہوں نے چھوڑ دیا پاکستان طریقہ انصاف کو اب تو انہوں نے عمران خان صاحب سے انحراف کر دیا ہے اب تو وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اپنے طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو جب انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر جائیں اپنے حلقے میں ایک عوامی جلسہ کریں بلائیں لوگوں کو اور ان کو کہیں کہ ہم چھوڑ کے آگے ہیں عمران خان کو کیونکہ جب عمران خان کے ساتھ تھے تو لوگ تو ان کو جھوٹے مار رہے تھے انڈے اور ٹماٹر مار رہے تھے بقول ان کے کے حلقے میں جانے کے قابل نہیں چھوڑا عمران خان نے تو اب جب عمران خان کو چھوڑ دیا تو جائیں حلقے میں کوئی ایک بھی اپنے حلقے میں نہیں جا رہا کوئی ایک بھی اپنے لوگوں کو فیس نہیں کر رہا جائیں جا کر کوئی جلسہ کر لیں کوئی ریلی کر لیں جائیں جاگر دیکھیں لوگ کس طرح آپ کے موں کالے کر رہے ہیں آپ کے پوسٹر جلا رہے ہیں آپ کے گھروں کے باہر اتجاج ہو رہا ہے گاڑیوں اور ٹرکوں اور موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں کے بیشے لوگ لوٹے باندھ باندھ کے گھسیٹ رہے ہیں ہٹ کر کر اس میں سے اپنا حصہ نکال کر ایک عوامی طاقت بننے میں مدد دیتی ہے سب سیاسی لیڈرز نے ان میں سے کچھ نہ کچھ استعمال کر لیکن کمال ہمارے محبوب عمدان کان صاحب کی کہ وہ اس میں نوے فیصد سے زائد چیزیں اپنے سیاسی پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور باقی دس فیصد کو بھی استعمال کرنے کا مزید ارادہ رکھتے ہیں اب میری نظر میں تو سیدھا سیدھا قوم اور عوام کو مامو بنانے کی والی بات ہے کبھی لاکھوں گھر کا چکمہ کبھی کروڑوں نوکریوں کا فروڈ کبھی دنیا کی سب سے اچھی ٹیم ہونے کا دعویٰ کبھی سب سے سچا ہونے کا ناٹک کبھی دیکھا کہ محاطر محمد کی پاکستان میں عزت ہے تو اسے اپنا ہیرو قرار گئی دیا سعودی عربیہ نے بڑک ماری تو دبک کے بیٹھ گئے اور سب سے بڑی تکبر کی نشانی جو ہیں وہ الفاظ ہیں کہ خان صاحب جو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں مجھ سے زیادہ مغرب کو کوئی نہیں جانتا مجھ سے زیادہ مشرق کو بھی کوئی نہیں جانتا مجھ سے زیادہ مدی کو بھی کوئی نہیں جانتا مجھ سے زیادہ شریفوں کو کوئی نہیں جانتا ظلم کی انتہا دیکھیں کہ تیس سال تک نوازری کاندان کے ساتھ سیاست کرنے والے چودی برادران کو بھی یہ کہتے ہیں نہ شرمائے کہ شریفوں کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا دراصل ایک عادت اجسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اسے کسی بھی جگہ وہ حرکت ہو سکتی ہے بہرحال بات ہو رہی تھی عوام کو مامو بنانے کا فن یا ہنر سب زیادہ جس کو آتا ہے وہی کام یہاں پہ چاہے اس کا حقیقت تو سندی سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو اب کافی دن سے میں ایک اور ڈراما سن رہا ہوں کہ بیرونی طاقتیں ہمارے پیارے وزیراعظم کو نکالنا چاہتی کیونکہ ان کو خدش ہے کہ خان صاحب پاکستان کو کچھ آندتے لے جائیں گے میریخ پہ پہنچ جائیں گے خان صاحب نے امریکہ کو اڈے نہیں دیئے خان صاحب نے امریکہ کو absolutely not care دیا خان صاحب نے یوکرین کے معاملے پہ روس کی مضمت کرنے سے انکار کر دیا فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے